کیا حمزہ شہباز کا اقتدار برقرار رہ پائے گا؟ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں حمزہ شہباز کو وورٹ دینے والے 25 باغی ارکان ڈی سیٹ کر دئیے علیم خان سمیت دیگر ارکان رکھنے اسمبلی نہیں رہے پی ٹی آئی کی درپاس پر الیکشن کمیشن کا مطفیق کا فیصلہ ترین گروپ کے 18، علیم گروپ کے 5 ارکان شامل ہیں باغی ارکان کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ عمران نیازی کی اخلاق سے گری گفتگو نے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا برزار زبان کے استعمال نے عمران نیازی کا اصل چہرہ وازیہ کیا ملتان جلزہ میں عمران خان کے کتاب پر ترجمان پی ٹی ایم حافظ حمد اللہ کا رد عمل آگے عمران نیازی پاکستان کا سب سے بتمیز بدو زبان اور بدو زبان اور بدو زبان پارٹی لیڈر ہے اخلاق سے گری ہوئی زبان اخلاق سے گری ہوئی شخص کی زبان تو ہو سکتی ہے لیڈر کی نہیں پی ٹی ایم عمران نیازی کی گندی زبان گندی سوچ اور گندے افاظ کی شدید مضمت کرتا ہے عمران نیازی جالی خان ہے اسے مریم نواز اور اس کے خاندان سے معافی مانگ دے چاہتے ہیں سپیکر بن جہاں اسمبلے چودرے پر بیز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے امیدوار ہیں عمران خان کہیں گے تو وزیر اللہ منتقب ہو کر آدھے گھنٹے میں اسمبلے تور دیں گے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بڑا ہی تاریخی فیصلہ ہے اور میں الیکشن کمیشن کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بعد بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے اثرات جمہوریت کے وہ مضبوط کرنے کے والے سے بڑے واضح ہوں گے دیر پاؤں گے یہ تاریخ ساز کام ہوئے اور میں یہ یہ میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کا کینجیٹ ہوں اور انشاءاللہ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دوں گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں گے